بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم ذالک الكتاب لا ریب فی اس آیت کے لفظی معنی کو سمجھ لیں ذالک کا معنی یہ لا کا معنی نہیں ریب کا معنی شک فیہی کا معنی اس میں اور ہی کا معنی اس آپ نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی اہدن السراط المستقیم اے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس دعا کا اللہ عز و جل نے یہ جواب دیا ذالک الكتاب فرمایا یہ ہے کتاب لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے یہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور یہ کتاب بذات خود ایک سیدھا راستہ ہے عزیز آنِ اسلام یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام قرآن ہے قرآن خود لفظ قرآن ہی ایک موجزہ ہے قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے لفظ قرآن میں یہ پیش گوئی تھی کہ یہ کتاب دنیا کی سب کتابوں سے زیادہ پڑھی جائے گی چنانچہ اسی طرح ہوا ہے قرآن ہر زمانے میں اس قدر زیادہ پڑھا گیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مضمون اور مقصود ہے جس کی قرآن میں تشریح کی گئی ہے سارے قرآن کا آخری مقصود یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزر جائے اور بسم اللہ کا مطلب بھی یہی ہے سورہ فاتحہ قرآن کا ایک چہرہ ہے ایک دباشہ ہے یعنی سات آیات میں ایک چھوٹا قرآن جس میں خدا انسان اور کائنات کی پہچان بیان کی گئی ہے اب دباشہ کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے عزیزان اسلام اس دنیا میں ہر ایک انسان کو اچھے اور سچے اصول معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان پر عمل کر کے زندگی کو خوشی آرام اور کامیابی کے ساتھ گزار سکے اب بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اقل اور سوچ سے ایسے اصول معلوم کر لیں لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو اصول ہم اپنی اقل سے معلوم کرتے ہیں وہ ہمیشہ یقینی نہیں ہوتے ہیں آپ مثال کے طور پر خدا کی ہستی کا یا شراب پینے اور نہ پینے کا مسئلہ لے لیجئے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہماری سمجھ میں نہیں آتا بعض کہتے ہیں خدا ہماری سمجھ میں آتا ہے بعض کہتے ہیں شراب پینا فائدہ مند ہے بعض کہتے ہیں کہ نقصان دے ہیں چونکہ انسان کی اقل اقل میں فرق ہوتا ہے اس واسطے ساری اقلیں ہمیشہ ایک اصول پر جمع نہیں ہو سکتی اس اختلاف کو ختم کرنے کے لئے خدا ذل جلال فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ساری باتیں سچی اور پکی اور قطعی ہیں کامیابی کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ تجربہ کر کے قرآن کی اس سچائی کو آزمالیں عزیزان اسلام کسی نسخے کی سچائی کا امتحان کیا ہوتا ہے صرف یہ کہ اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو بیماری دور ہو جائے قرآن کا یقینی ہونا بھی اسی طرح ثابت کیا جا سکتا ہے چنانچہ پیغمبر اسلام کے زمانہ میں یہ تجربہ مکمل ہو چکا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ عرب کی ایک نسل جو سب سے پیچھے اور سب سے نیچے تھی جب ان سے قرآن پر عمل کرایا گیا تو وہ چند ہی سالوں میں اخلاق، معاشرت، تعلیم، جنگ اور نظام میں سب دنیا کی استاد بن گئی قرآن کی سچائی کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ تمام دنیا کی قومیں اب ہر طرف سے نا امید ہو کر قرآنی اصولوں کو اختیار کر رہی ہیں توحید، تبلیغ، مساوات نکاح بیوگان ممانیت سود و شراب طلاق، لڑکی کو ورسہ دینا جوہ کی ممانیت دولت کو زخیرہ کرنے کی ممانیت یہ سب ایسے مسائل ہیں جنہیں اسلام سے سیکھ کر تمام دنیا کی عقل مند قبول کر چکے ہیں اور قبول کر رہے ہیں یہ قرآنی اصولوں کی سچائی کی دلیل ہے جس سے کوئی بھی باشعور آدمی انکار نہیں کر سکتا عزیزان اسلام آج تمام دنیا قرآنی اصولوں کو اختیار کر کے اپنے دکھوں کو مٹا رہی ہے مگر افسوس کہ آج کا مسلمان قرآن کو بھلا کر اپنی مسئبتوں کو بڑھا رہا ہے حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شطر بانوں کو یہ قرآن سکھایا تھا اور وہ دنیا کے استاد اور رہنما بن گئے تھے آپ دوبارہ اسی عزت کے مالک بن سکتے ہیں بشرتے کہ آپ قرآن کے راستے پر چلیں